اہدے وفا کرتے ہیں ان کے قدموں کی گونچ آج ہمیں سنائی دے رہی ہے اور یہاں پر موجود تمام ہی لوگ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اپنے ملک سے وفا کرنی ہے جی جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا ان کی فیزیکل انڈیورنس کے بارے میں کہ جب ان کی سیلیکشن ہوتی ہے اور کریٹس کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ جب ہم مزار قائد کے لیے پریڈ کی پریکٹس ہو تو اس میں ہم حصہ بھی لیں اور بہتر سے بہتر پرفارم کریں یہاں میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ قائد عظم کی جو نسبت تھی پاکستان نیوی کے ساتھ شروع سے ہی بہت بہتر اور اچھی تھی اس کی مثال اس طرح سے میں دے سکتا ہوں کہ جب قائد عظم کو پہلا گارڈ آف آنر پیش کیا گیا تھا وہ پاکستان نیوی کے پینس دلاور یونٹ کے دستے نے پیش کیا تھا اور یہ ایک اپنے فخر بات ہے تو بڑا اچھا کنیکشن آپ نے بتایا ہے کہ قائد عظم محمد علی جنہ صاحب کے ساتھ بھی یہ کنیکشن رہا نتاشا میں اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں کہ اس وقت میں مانے خصوصی عزازی گارڈ کا معاینہ کر رہے ہیں پاک بہریہ پاکستان کی چار جہتی قوت ہے جس کے سفید وردی میں ملبوس یہ کیڈٹس اور جوان اتحاد تنظیم اور نظم الزب کی علامت ہیں ان کے دلوں میں موجود حبل وطنی اور وطن پہ جان نصار کرنے کا جذبہ اس بات کا اکاس ہے کہ یہ اپنے ملک کی حفاظت اور بقا کے لیے ہما وقت تیار ہے معاینہ مکمل ہو گیا لیفٹرین شویف صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو کیڈٹس کی سیلیکشن کا آپ نے بتایا تو اس میں میلز کے لیے اور فیمیلز کے لیے کیا ڈیفرنس ہوتا ہے کیونکہ خواتین بھی آج کل ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ ہر میدان میں شانہ بشانہ مردوں کے کھڑی ہیں جہاں تک میل اور فیمیل کیڈٹس کا تعلق ہے ان کے لیے سٹینڈرڈ سیم ہی ہے دونوں کی فیزیکل ٹریننگ بھی ایک ہی طرح کی ہوتی ہے کو ایک انٹرسنگ بات بھی بتاتا چلوں کہ خواتین کی شمولیت پاکستان کی پارٹیشن کے بعد سے ہی شروع ہو گئی تھی اور یہ والنٹریلی پاکستان نیوی جوائن کرتی تھی جس میں یہ پبلک ریلیشنز کے ادارے میں سیول ڈیفنس کے ادارے میں سیکیٹریٹ کے آفیس منجمنٹ کے کام وغیرہ سرانجام دیتی تھی اب عزازی گارڈ بابائے قوم کو قومی سلام پیش کرے گا اور قومی ترانہ پڑھا جائے گا موسیقی 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 بجائی تھی پاک بحریہ کا ملک کی دفاع میں بہت اہم کردار ہے آپ سمندری حدود کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں یہ کیسے محفوظ بناتے ہیں پورے سمندر کی حدود کو بڑا مشکل کام ہے لہروں کی شدت موسم کی خرابی بہت کچھ ہو سکتا ہے جب کوئی نوجوان پاکستان نیوی کو جوائن کرتا ہے تو وہ ملکی سلامتی اور اس کی جو بھی خطرات ہیں اس کے چیلنجز کو سمجھتے ہوئے اپنے فورس کو جوائن کرتا ہے اور پھر آپ نے سمندری حدود کی بات کی تو جو ٹیرٹوریل وارٹرز ہیں پاکستان نیوی اس کی پروٹیکشن کرنا جانتی بھی ہے اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہما وقت تیار ہے اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل فیشر میں نے ان کی مدد کے لیے بھی پاکستان نیوی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اوپن سی میں اور جو پائریسی کے معاملات ہوتے ہیں اس کو بھی بہت گہری نظر سے دیکھتی ہے تاکہ کوئی اس طرح کا واقعہ پیشنا ہے جس سے مسلے دپیش ہوں سب لیفٹرنٹ نوال صاحبہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاک بہریہ میں خواتین کا فردار کیسا ہے خاص کر سنف نازک کی بات کر رہے ہیں ہم کیا کبھی فیل ہوتا ہے کہ یہ سنف نازک ہے جو نتاشا بہت شکریہ جب آپ یونیفورم پہن لیتے ہیں تو اسی سی کوئی ڈسکریشن نہیں رہتی کہ آپ ایک مرد ہیں یا آپ ایک خاتمی ہیں پاک بہریہ میں خواتین بہت اہم اور کابیس ستائش کردار ادا کر رہی ہیں اور خواتین آفسرز پاکستان نیوی میں پبلک ریلیشنز برانچ لاؤ آئی ٹی میڈیکل سپلائے ایڈکیشن بغیرہ مختلف برانچز میں اپنی ختمات سر انجام دے رہی ہیں نتاشا میں آپ کے سوال کی طرف پڑھتی ہوں دوبارہ لگے اس سے پہلے میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتی چلوں کہ کیڈٹس کی سف آہستہ چل میں گارڈ کی ذمہ داری سنبھالنے آ رہی ہے جو مخالف ہوا کے چلتے ہیں پیر اپنے دبا کے چلتے ہیں ان مجاہدوں کی یہ عادت ہے سر ہمیشہ اٹھا کے چلتے ہیں کیڈٹ کی سف جن میں چار کیڈٹس دائیں جانب مڑ گئے جبکہ چار کیڈٹس مزار کے بائیں جانب مڑ گئے ہم اپنی ساتھیں تیرے نام کرتے ہیں اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں چار کیڈٹس باہر کے چاروں کونوں پر اپنی پوزشن سنبھالیں گے جبکہ چار کیڈٹس مزار کے اندرونی حصے میں اپنی پوزشن لیں گے ہم تو مٹ جائیں گے عرض وطن تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سہر ہونے تک پاکستان نیوی کی بات کر رہے ہم زیرے آپ چیلنجز کی ہی بات کر رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ رشوز ہوتے ہیں کوئی سبمرین میں ہو کوئی ایسے پروڈیکٹ پہ ہو جس کا ٹائم فریم بڑھ جائے تو کس قسم کے چیلنجز سے نمتنا پڑتا ہے لیکن ستاشا میں نے آپ کو پہلے بھی اس بات کا بتایا کہ جب کوئی فرد پاکستان نیوی کا حصہ بنتا ہے تو اس کو ان چیلنجز کا پہلے سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ مجھے ان چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان چیلنجز کو مدن نظر رکھتے ہوئے وہ چاہے سبمرین ہو چاہے شپ پر ڈیوٹی دے رہا ہوں وہ اپنی زمداریاں کو خوبی انجام دیتا ہے یہ جوش و جذبہ یہ ولولا بہت زیادہ دکھائی دے رہا ہے ان کے قدموں کے گونس یہ بتا رہی ہے کہ یہ کتنے زیادہ ان کے حوصلے بلند ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا کبھی جنگ کا محول بنے یا کبھی ایسی بات ہو کہ جنگ کیلئے تیار ہونا ہے تو کیا تیاری ہوتی آپ کی سواجے پاکستان ہمیشہ سے ہی جنگ کیلئے تیار ہیں نیویل اکیڈمی ہو یا ملیٹری اکیڈمی ہو یا ائر فورس اکیڈمی ہو جب کیڈیٹس اکیڈمی چلے جاتے ہیں تو وہ جنگ کی تیاری کا سوچ کر ہی آتے ہیں ان کو اس بات کا بخوبی علم ہوتا ہے کہ ملک کو جو خطرات ضرپیش ہیں اس کے لئے جب بھی ان کی جانوں کا نظرانے کی ضرورت ہوگی یا کسی بھی کپیسٹی میں ان کی خدمات کی ضرورت پیش آئے گی تو وہ اپنی جان کا نظرانہ پیش ضرور کریں گے ناظرین آپ کو سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ میمان خصوصی مزار کے آہاتے کی جانب بڑھ رہے ہیں جہاں وہ مزارے قائد پر پولوں کی چادر چڑھائیں گے سورج بھی ہمیں اب دیکھے گا تو رش کرے گا حمد پر اب یہ نہ کہیں گے عرض و سما ہم دن ہی منایا کرتے ہیں اے روح قائد آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں چاند کو اور بھی رفت کی تمنہ تھی اس لئے تو یہ میرے پرچم پر اتر آیا لیے ہاتھوں میں سبز نشان استادہ عقیدت بحری جوان بابائے ملت دیکھ رہے ہیں جن سے روشن پاکستان یہ نوجوان ان کے حوصلے کتنے بلند ہیں آج یہ اپنے ملک سے اہتے وفا کر رہے ہیں آج یہ وعدہ کر رہے ہیں اپنی قوم سے کہ آج ہم جشن آزادی منا رہے ہیں ہمارے حوصلے بلند ہیں ہم ہر میدان میں تیار ہیں ہمارے قدموں کی گونچ آپ سن سکتے ہیں میمان خسوسی نے مزار قائد پر پولوں کی چادت چڑھائی اور اب وہ فاتح خانی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم